محبت کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہے الفاظ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑھ جاتے ہیں الفاظ کا دامن قاسر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہم واسفلی واسف صاحب کے ورڈز یوز کر لیتے ہیں کہ محبت دو روحوں کی باہم پرفاز ہے بہت سارے لوگوں نے مختلف طریقے سے ڈیفائن کیا ہے بہت محبت کسی شخص کی صرف صفات، ذات، آواز پیارا ہونے تک نہیں ہوتی محبت اس کی ذات سے ہوتی ہے پھر آواز جیسی بھی ہو، شکل جیسی بھی ہو، اخلاق جیسا بھی ہو پھر محبت چینج نہیں ہو جو ہر سمیشتر میں محبت چینج کری بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں محبت ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں جو بدل جاتی ہیں شعور کے بدلنے سے خواہشات بدلتی ہیں شعور کے بدلنے سے محبت نہیں بدلتی اس طرح امی ہے جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، جو مرضی ہو جائے اور آپ چلی جائے، شعور لے لے اپنے بیٹے سے محبت بدل لے گی کہ یہاں سارے کالے تھے، میں وہاں گئی ہوں بڑے گورے گورے بچے تھے، میں نے محبت چینج کر لی کیونکہ امی کو آپ کی ذات سے محبت ہوتی ہے Unconditional love آپ کے نمبر اچھے آئیں یا برے آئیں بین بھائی چار باتیں سنا لیں گے اببو سنا لیں گے امی جو ہے وہ کھانا ہی پوچھے گی آپ کو آپ کی جاب ہو یا نہ ہو امی کے لئے آپ چاند ہی ہیں امی کے لئے آپ ہی رہی ہیں بھلے آپ چاند کر رہے ہیں امی کے لئے آپ ہی رہی ہیں یہ جو محبت ہے نا امی والی وہ ہے ذات سے محبت صرف صفات کو پسند کرنا کچھ صفات کو نا پسند کرنا یہ تو آپ اپنی پسند کی پروجیکشن دوسرے آدمی میں دیکھ رہے ہیں تو محبت کو بہت ڈیفرنٹ انداز سے سمجھا جا سکتا ہے زندگی میں لایا بھی جا سکتا ہے ورحال انسانیہ سے محبت وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ انسانوں کو ایز انسان پسند کرتے ہیں یہ شرطیں نہیں رکھتے اس کا فرقہ میرے والا ہو اس کا مذہب میرے والا ہو اس کا ذات ہمارے والی ہو ہماری برادری کا ہو یہ ذاتیں اور برادرییاں پہچان کے لئے بنائی گئی تھی نفرت کے لئے نہیں بنائی گئی تھی یعنی love for humanity کی بات کریں تو انسانوں کو unconditional accept کرنا یہ محبت ہے آپ دوسروں کو تسلیم کریں بغیر ان کے رنگ نسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری وہ حدیث ہے کسی عربی کو عجمی پہ عجمی کو عربی پہ کالے کو گوھرے کے گوھر کوئی فضیلت نہیں ہے یہ صرف پہچان کے لئے ہوتا ہے وہ black community ہے وہ white community ہے جب ہم بندوں کو as a insan accept کریں انسانیت کو تو یہ ایک love ہے اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ خدا سے محبت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ انسانیت کو unconditionally accept نہ کریں accept then the way they are اور جب یہی صورتحال کسی ایک بندے کے ساتھ ہو جائے کہ آپ ایک آدمی کو unconditionally accept کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عشق مجازی ہے جب محبت ہوتی ہے تو قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے محبت میں محبوب سے بڑھ کے کوئی چیز عزیز ہوتی ہی نہیں ہے انسان کے سامنے کسی چیز کی کوئی قیمت اور وقت ہی نہیں رہتی جب ہر چیز ہی بلکل بیمانی ہو جاتی ہے محبوب کے سامنے تو اسے قربان کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے پھر محبت جہاں ہوتی ہے وہاں احساس خود ہی پیدا ہو جاتا ہے احساس دلانا نہیں پڑتا یعنی جس آدمی کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہم اس کے بارے میں بڑے حساس ہو جاتا ہے آپ کو قربانی دینی نہیں پڑتی قربانی ہو جاتی ہے آپ کوئی محبت کی داستان ایسی نہیں دیکھیں گے یہ میں آج کل سنتا ہوں کہ محبت بھی ہے اور بدتمیزی بھی ہے محبت عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بڑا لحاظ ہوتا ہے وہاں لفظوں کی حد تک بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں یہاں تو آپ سے شروع ہوتے ہیں پدرہ مٹباد تم اور تم پہ آ جاتے ہیں یہ احتیاطِ تمنا یہ احترامِ جنو میں تیرا ذکر کروں تیرا نام نلو یعنی عدب اس حد تک ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی کو لفظوں میں بھی چھوٹا فیل نہ کرائیں یہ کیا بات ہے محبت کو جھگتے بھی لگائیں محبت کا مزاق بھی اڑھایا بعد میں کہا دی میں مزاق کر رہا تھا اور فرینکنس کے نام پہ بدتمیزی پہ اترائے فرینکنس کے نام پہ اس کے لحاظ ہی نہیں کیا فرینکنس کے نام پہ اس کو تم اور توں کہہ ڈالا اور کہا کہ فرینکنس میں چلتا ہے سب یعنی محبت کو چھوٹا فیل کرا دیتے ہیں محبت کو کم تر فیل کرا دینا انفیریر فیل کرا دینا اور اس کا لحاظ بھی نہ رکھنا اس کا مان بھی نہ رکھنا یہ نہیں ہوتا محبت کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی کا عدب کرتے ہیں آپ احترام کرتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اس کا لحاظ کرتے ہیں الفاظ کے چناوں میں بڑا لحاظ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہماری اتنی فرینکنس ہے کہ ہم چار گالیاں بھی دے لیتے ہیں یہ وقتی طور پر آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ اچھا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ رشتے کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے تو اگر جینمن محبت ہو تو انسان possessive نہیں ہوتا حسد نہیں ہوتا انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے ملے انسان چاہتا ہے جو اس کو چاہیے وہ اس کو ملے انسان اس کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتا ہے انسان انا کو زبا کر لیتا ہے آسانی سے انا کے ہوتے ہوئے محبت exist ہی نہیں کرتی بہت سر لوگ آپ کو بتائیں کہ میں نے کبھی کسی کو سوری نہیں بولا جب انہیں محبت ہوتی ہے پھر منتوں پر اتر آتے ہیں انہا کیریئر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بڑے زدی ہوتے ہیں محبت ہوتی ہے تو زد انا جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے